اسلام علیکم ویلکم لیکچر نمبر ٹونٹی سیون میں اور آج کے لیکچر میں ہم ایک بہت اچھا ایڈوانس ویچر دیکھیں گے انڈرویڈ کا کہ آپ ٹائمرز کو کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں ٹائمرز ہمارے پاس بہت یوسفل ہیں یہ ہمیں اس چیز کی فیسلیٹی دیتے ہیں کہ آپ کسی پرٹیکولر ایکٹیوٹی یا پرٹیکولر کوڈ کو ڈیلے کر سکیں اس کی ایکزیکیوشن کو ڈیلے کر سکیں اب ہمارے پاس بہت سارے ایسے طریقے ہیں جن کے ذریعے ہم انڈرویڈ میں ٹائمرز کو بنا سکتے ہیں ان میں سے دو میتھڈ جو ہیں جو کہ کومن ہیں اور بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں وہ میں آپ کو یہاں دکھاؤں گا اور اس میں ایک ہوگا سیمپل ٹائمر اور ایک ہوگا کاؤنڈ آن ٹائمر کہ اگر آپ کسی پرٹیکولر ایونٹ کو سم سرٹن ٹائم تک چلانا چاہتے ہیں تو ہم کس طرح سے اس چیز کو استعمال کریں گے تو انڈرویڈ سٹوڈیو پر آتے ہیں اور انڈرویڈ سٹوڈیو پر آنے کے بعد ایک نیا پروجیکٹ ہم یہاں کریئیٹ کرتے ہیں ایس بیفور اور اس نیو پروجیکٹ کا میں نام رکھتا ہوں ٹائمرز لیکچر نیکسٹ کرتے ہیں سب ڈیفولٹ فیلیوز استعمال کرتے ہیں اور یہاں سے فنش کر دیتے ہیں ٹائمرز ہمیں یہ فیسلیٹی دیتے ہیں کہ آپ کسی پرٹیکولر کوڈ کو آفٹر سرٹن انٹرول آف ٹائم آفٹر ون سیکنڈ ون منٹ فائیو منٹ ٹین سیکنڈ اس طرح سے چلا سکیں تو کسی بھی اپلیکیشن میں اگر آپ کوئی اس طرح کا فیچر استعمال کرنا چاہتے ہیں جو آپ مقصود ٹائم کے ساتھ لنگ کرنا چاہتے ہیں تو اسے ہم بڑی آسانی سے ٹائمرز کے ذریعے اپنی ایپ میں استعمال کر سکتے ہیں تو پروجیکٹ لوڈ ہونے کے بعد ہم نین ایکٹیوٹی ڈاٹ جاوہ میں آتے ہیں اور یہاں آنے کے بعد میں ایک کلاس کا اوبجیکٹ بناتا ہوں اور اس کلاس کا نام ہے ہینڈلر یہاں آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے دیکھیں جب آپ یہاں ہینڈلر لکھتے ہیں تو یہ ہینڈلر آپ کو دو بار نظر آ رہا ہے ایک بار اس کے ساتھ پیکج ہے جاوہ ڈاٹ یوٹل ڈاٹ لاغنگ اور ایک بار اس کے ساتھ پیکج ہے انڈرویڈ ڈاٹ او ایس تو ہم یہاں انڈرویڈ ڈاٹ او ایس کا ہینڈلر استعمال کریں گے میں اس ہینڈلر کو سیلیکٹ کرتا ہوں ہم اس کا ایک اوبجیکٹ بناتے ہیں اس کلاس کا اس کا نام ہینڈلر ہے اس ایکول ٹو نیو ہینڈلر تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کلاس کیا کرتی ہے ہم اس میں دو طرح کی چیزیں کر سکتے ہیں مطلب یہ ہینڈلر جو ہے یہ ہمیں allow کرتا ہے کہ ہم certain code کے حصے کو chunk of code کو delay کر کر چلا سکیں مطلب آپ اسے after every one second چلا سکتے ہیں after ten seconds after ten minutes جو بھی آپ کی requirement ہو اس کے ذریعے آپ ایک piece of code کو delay کر سکتے ہیں اور اس timing کے ساتھ اسے بار بار چلا سکتے ہیں اور جو code ہم اس میں چلائیں گے delay کر کر اسے ہم کہیں گے runnable تو next اب ہم کیا کرتے ہیں یہاں runnable class کا ایک object مناتے ہیں runnable اس کا نام میں runnable رکھتا ہوں is equal to new runnable اور جیسے ہی آپ یہ بنائیں گے تو یہ automatically اس method کو override کر دے گا جو method ہم نے یہاں استعمال کرنا ہے code لکھنے کے لئے اب یہاں public void run میں اس method میں جو code لکھا جائے گا وہ code ہمارا certain time interval کے ساتھ بار بار چلتا رہے گا تو یہاں آنے کے بعد simply میں اب جو کام کرنا چاہتا ہوں ہم جو بھی working یہاں کرنا چاہتے ہیں جیسے basic ہم نے understand کر دیا کہ یہ کیا ہے آپ جو بھی working کرنا چاہتے ہیں یہاں لکھ سکتے ہیں ہم simply یہاں log کرواتے ہیں log.i اور یہاں میں لکھتا ہوں second اور پھر یہاں دوسرے argument میں ہم لکھتے ہیں past یہ ہم نے log کروا دیا پھر log کرنے کے بعد آپ نے یہاں لکھنا ہوتا ہے handler class کا ہم object use کریں گے dot post اس کا method جو ہے post delete method جو ہے وہ ہم استعمال کریں گے اس میں آپ نے دو چیزیں دینی ہوتی ہیں ایک this یہاں this سے مراد ہمارے پاس یہ method جسے ہم چلانا چاہ رہے ہیں اور دوسری چیز ہم نے یہاں دینی ہوتی ہے time یہ time millisecond میں ہوگا اور first کریں میں اگر یہاں 1000 دیتا ہوں تو 1000 کا مطلب ہے one second یہ one second یہ بتاتا ہے کہ اس method میں آپ نے جو کچھ بھی لکھا ہے after every one second یہ دوبارہ سے execute ہوگا یہاں کیونکہ میں نے 1000 millisecond دیا تو اس کا مطلب one second بنتا ہے تو یہاں جو code لکھا گیا ہے جیسے currently میں نے صرف یہ یہاں log.i لکھا ہے تو یہ after one second دوبارہ سے execute ہوگا اور continue نیوز یہ ہمارے پاس execute ہوتا رہے گا آپ یہاں جو time change کریں گے اس time کے مطابق ہم اس کی execution کو delay کر سکتے یہاں ہم ایک semicolon لگائیں گے اور آخر میں ہم نے یہاں لکھنا ہے handler dot post اور post میں runnable کا object ہم past کر دیں گے یہ pass ہم نے اس لئے کیا ہے تاکہ ہم اس کو شروع کر سکیں runnable semicolon اسے save کرتے اور execute کرتے اور دیکھتے کہ ہمیں اس سے کیا result ملتا ہے یہاں android monitor ہم open کر لیتے کیونکہ basically ہم نے یہاں log میں view کرنا ہے currently ہمارا GUI سے کوئی اس app میں فیلحال concern نہیں ہے کیونکہ ہم جو execution کرنا چاہ رہے ہیں اس میں ہم log دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ log اس طرح سے ہمارے پاس execute ہوتا ہے یہ execution start ہو گئی ہے اور after every second ہمیں یہ line جو ہے لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے a second past کیونکہ ہم نے اپنے method کو شیڈیول کیا تھا وہ اس طرح سے کیا تھا کہ یہ after every one second run ہوگا کیونکہ آپ نے value one thousand دی تھی یہ ہو گیا ہمارے پاس ایک طریقہ استعمال کرنے کا اسے میں یہاں multi nine comment کر دیتا ہوں اب ہم countdown timer کو دیکھتا ہے کہ آپ countdown timer کو کس تحرے سے استعمال کرتے ہیں ہم anonymous object بناتا new countdown timer یہاں countdown timer میں آپ نے دو چیزے دینی ہوتی ہیں دونوں millisecond میں ہوں گی پہلی value آپ وہ دیں جہاں تک آپ اسے چلانا چاہتے مثال کے طور پر میں اسے 10 seconds تک چلانا چاہتا ہوں تو میں یہاں دوں گا 10 thousand اور دوسری value آپ دیں کہ کتنی دیر بعد یہ دوبارہ reschedule ہوگا میں اگر اسے after every one second چلانا چاہتا ہوں تو دوسری value میں کیا دوں گا 1000 دوں گا تو پہلی value ہمارے پاس ہوگی total time اور دوسری value ہوگی rescheduling time اب اس میں ہمارے پاس دو method ہوتا ہے ایک method کا نام ہے public wide on tick مطلب after every one second یہ method execute ہوگا اور دوسرا ہے on finish کہ مکمل ہونے کے بعد وہ ہوگا تو just start یہاں on 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 لکھیں on tick تو ہمیں یہاں سے اس کے جو یہ public wide on tick یہ method آگیا اس method میں ہم just log کرواتے log dot i اور میں کروانا چاہتا ہوں کہ کتنے seconds ہمارے پاس remaining ہے یا time remaining کہ کتنا ہمارے پاس time remaining ہے اور یہاں ہم دوسری value کیا دیتے ہے یہ جو ہمارا timer ہے یہ copy ہو گیا اس variable میں مطلب یہ جو value آپ نے total time کی value دی تھی یہ long l میں آگئی ہے l کو ہم print کروا دیتے ہیں کیونکہ l ہمارے پاس mili seconds میں ہم seconds میں print کروانا چاہتے ہیں l divided by 1000 اور جو error ہے اس کی reason obvious ہے کہ ہم دوسری value سٹرنگ دینی ہے تو ہم یہاں لکھتے ہیں سٹرنگ سوری ہم یہاں لکھتے ہیں سٹرنگ dot value off اور یہاں اب ہی value سٹرنگ میں convert ہوگی اور ہمارے پاس آ جائے گی ایک method ہمارے پاس ہی ہو گیا دوسرا method میں نے آپ کو بتایا تھا on finish public void on finish یہاں ہم کروا دیتے ہیں log dot i on یہاں ہم timer اور just finished جیسے ہی جو value یہاں long l object میں پاس کی گئی ہے یا جو value آپ نے یہاں دی تھی وہ ختم ہوتی ہے automatically آپ کے پاس on finish call ہو جائے گا اور یہاں ہم لکھ دیں dot start تو اسے بھی save کٹنے اور execute دیکھ نے اور as previously ہمارے پاس اس کا بھی جو result ہے log میں آئے گا android monitor جو ہے وہ ہم open کر لیتے اور اب جدی ہمارے پاس execute ہو گا تو آپ دیکھیں گے اس کی values ہمارے پاس change ہوں گی log کو increase کر لیتا ہوں دیکھیں time remaining 9 9 پھر کچھ values ہوئیں 8 7 6 5 4 3 2 1 اور جیسی 1 ہوا اس کے بعد ہمارے پاس کیا لکھا ہوا آگیا timer finish تو یہ دو طریقے ہم نے دیکھے android میں timers استعمال کرنے کے count down timer اور دوسرا simple timer اور next ہم ایک چھوٹی سی alarm air بناتے اور اس میں پھر اس کا استعمال مزید دیکھتے see you in the next lecture چھوٹی